اگر آپ ہیوی لک آرٹیکل ویئر کرنا چاہتے ہیں تو یہ آرٹیکل آپ کے لئے ہے گولڈن کلر میں ہیوی چین مٹیریل ہیوی کیس مٹیریل اور ہیوی لک کے ساتھ حالانکہ اس کا سائز اتنا بڑا نہیں ہے لیکن اس کی لک اس کی ویرنگ اور اس کا جو مٹیریل ہے یہ بلکل ایک دم ہیوی ہے اور آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا جب آپ اس کو ایک بار ٹرائی کر کے دیکھیں گے ڈاک بلیو کلر میں اس کا انٹرنل ڈائل ہے اس کے بیٹ میں ایک سینٹر پر رنگ دیا ہوا ہے جو کہ لائٹ بلیو کلر میں اس میں شیڈ کی گئی ہے جس میں آپ کو سیکنڈ تک دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور ڈوٹ ڈوٹڈ آپ کو ڈائل کے اوپر ڈیزائن دیکھنے کو ملتا ہے ڈائل پہلے یہ پہلا پورشن رنگ ہے رنگ کے بعد آپ کو سرکل دیکھنے کو ملتا ہے جس میں سیکنڈ ہیں دین اس کے بعد کا جو پورشن ہے وہ ڈائل مطلب ہے ایک خوبصورت لک کے ساتھ ہے اور اس میں جو آپ اس لک کو بڑھانے کے لیے انہوں نے سیکنڈ کی جو نیڈل ہے وہ ڈاؤن سلائٹ پہ کر کے سیٹ کر دی ہوئی ہے اس کا جو کیس ہے اس کا ڈیزائن ٹو روپیز کے ایشین گیمز کو ریپریزنٹ کرتا ہے یہاں پہ جو آپ آٹھ نکروں والا میرر دیکھ رہے ہیں اس کا جو ڈیزائن دیا گیا ہے جو اپر رنگ ہے کیس کا یہ دو روپے کا جو ایشین گیم والا کوئنز ہے اس کی ادھار پہ دیا گیا ہے باقی جو آپ کیس کا مٹیریل دیکھ سکتے ہیں راؤنڈ میں کیس ڈیزائن کیا گیا اور گلوسی میں اس کی فینش دی گئی ہے چین کی ہم بات کریں سائیڈ میں گلوسی ہے سینٹر پوشن میٹ میں ہے اور اس میں بھی آپ کو ایک الگ سا ڈیزائن دیکھنے کو مل جاتا ہے ڈبل لوک ہے اس میں کلیپس پلس سپرنگ دو لوگ اس میں انسٹال کیا گئے ہیں سیکیورڈ رکھنے کے لیے ووچ کو دیکھا جائے بیک سائیڈ سے تو اور سٹینلس ٹیل مینشن کیا ہویا ہے یعنی پوری کی پوری ووچ سٹینلس ٹیل ہے 50 میٹر تک وارٹر سسٹنٹ ہے 1749 وائی ام آرٹیکل ہے 8695 کے اس کی پرائز رینج ہے کراؤن بھی اس میں آپ دیکھیں تو ڈیزائنر لوگ کے ساتھ کراؤن دیا گیا ہے لیکن اس کیسز میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ویر کرتے ہیں تو آپ کی کلائی اگر مومنٹ کرتی ہے تو یہ بٹن تھوڑا سا اس میں پلے آنی شروع ہو جاتی ہے تو اس کیسز میں وارٹر اینٹری کے چانسز ہوتے ہیں تو آپ نے تھوڑا سا اس کا بچاؤ رکھنا ہے ویرنگ کے ہم بات کریں تو ایک دم کمفرٹ لیول ہے اس میں ہیوی لک دیتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ٹو ہیئر کی اس کے میکنکل ورینٹی ہے ون یہ کیسز کی کلر کی ورینٹی ہے کلر کیسز ہے سیملر کی دونوں سائٹ سے اگر تھوڑا سا کلر نکلا ہوگا تو بھی کاؤنٹ ہوگا لیکن ون سائیڈڈ کلر اس میں کاؤنٹ نہیں ہوتا بریک ایج کی کوئی ورینٹی نہیں ہوتی مینر گلاس کا استعمال کیا گیا ہے لیکن آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ گلاس بریک ایج نہ ہو جیادہ سے جیادہ اس کی کیئر کی جائے کیونکہ اگر بریک ایج ہوا تو یہ میرر جو ہے کمپنی اینڈ سے ہی پروائیڈ کیا جائے گا لیکن ہاں کمپنی کے پاس اگر ان کیس گلاس نہیں ہوتا تو یہ ان کا بیسٹ پوائنٹ ہوتا ہے کہ وہ پورے کا پورا کیس ہی چینج کر دیتے ہیں انڈر ورینٹی میں اور اگر وہ بھی نہیں ہوتا تو آپ کو اس کا الٹرنیٹ جروب پروائیڈ کیا جاتا ہے باقی کمپنی کے طرح ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اس کے ایکسرائی چارجز پی کرنے پڑے ہیں یا سمتنگ لائک زیٹ کہ نہیں صرف اتنا ہی پی کرنا پڑتا ہے جتنا آپ کا پرولم آتا ہے تو ٹائٹا کے کسی بھی سٹور سے ٹائٹن کے آپ اسے پرچیس کر سکتے ہیں تھینکیو بیلی مچ